مہم اللہ ورحم واسلام علیکم ورحمت ورحمت نیس ولیو صرح معلوم اندوں کو پر سمال شوڑ 죽مبلو اپنتünü لاکھنے کی وجہ song کیا سب تجارے ہیں اور جو لوگ ان پر رییکشنز دے رہے ہیں وہ ویڈیوز بھی میں دیکھ رہی ہوں مجھے فرصت نہیں مل پا رہی تھی لیکن اب مجھے فرصت ملی ہے تو ایک جو ہے کچھ پوائنٹس میں بھی جو ہیں اس میں آڈ کرنا چاہوں گی یا میری کیا اوبزرویشن ہے لیکن جو رییکشن چینلز والوں نے ان پر بولا ہے میں ان کو بہت اپریشیٹ کروں گی اور کیا ان کی اوبزرویشن ہے کیا نگاہ ہے اور کیا وہ جو ہے ان کے بارے میں کبصرہ کرتے ہیں بھائی کمال کر دیا اچھا جی اب آ جاتے ہیں ککنگ وچھابانہ جب شادی کر رہی تھی تو شادی کے فنکشن سے پہلے جب یہ جہیز کی شاپنگ کر رہی تھی تو جہیز کی شاپنگ کے دوران ایک ڈائلوگ ککنگ وچھابانہ کا سن سن کے کانوں میں ڈریل ہو گئی میرے تو مطلب ہم سن سن کے تھک گئے لیکن ککنگ وچھابانہ نے وہ ڈائلوگ وہ بول بول کے نہیں تھکی جب جہیزا کچھ سمان لے چکتی تھی پھر کیا کہتی تھی بیٹیاں تو اپنے نصیب کا لے جاتی ہیں بیٹیاں تو اپنے نصیب کا لے جاتی ہیں بھائی لے جاتی ہیں سن لیا ہر ویلوگ میں یہ ڈائلوگ چار سے پانچ مر پر اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں آج کل یہ ایک اور ڈائلوگ بول رہی ہیں ککنگ وچھابانہ کہ ہم بس اللہ کرے اللہ پاک جو ہے وہ اب تحسین کے لئے بھی کوئی اچھی لڑکی ملا دے ہمیں کوئی اچھی لڑکی مل جائے تو ہم تحسین کی بھی شادی کریں اوہ بھائی ہم بات سنیں جو حالات آپ کے چل رہے ہیں بڑی گوز پر تو جو ظلم آپ اپنی پہلی بہو پچھلی بہو موتر پر کر رہی ہیں اس سے ہر وقت کام کروا رہی ہیں اپنے بھی اپنے بچوں کے بھی اپنے بیٹیوں کے بھی تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کون اپنی بیٹی تحسین کو شادی کر کے دے گا کون دے گا کون آپ کے گھر کی بہو بنائے گا کہ آپ اس کا بھی حشر وہی کر دیں جو موتر کا کر رہی ہیں کام کروا کروا کے یا تو پھر آپ اس صورت میں تحسین کو اپنی بیٹی شادی کر کے دیں گے آپ کے گھر میں کہ آپ آنے والی اس بہو کو بھی سیپریٹ کچھن دیں جو حشر آپ موتر کا کر رہی ہیں رمضان میں افطاریاں پکوا پکوا کے پکوڑے تلوا کے کہیں چیزیں کٹوا کٹوا کے پھر تلوا تی ہیں آپ مطلب یار ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے مطلب ایک دفعہ آپ نے مرچی والے پکوڑے تل دیئے ختم کریں بات نہیں میں دیکھتی ہوں بچاری موتر دو چھوٹا سا بچہ اٹھایا وہاں گودھ میں پھر پکوڑے کاٹ رہی ہے پھر تل رہی ہے مطلب یار حد ہوتی ہے اس کا بھی روزہ ہے تو اتنا کام آپ موتر سے کراتی ہیں تو ان حالات کی روشنی میں کون آپ کو دوسری بہو دے گا اپنی بیٹی ہے کہ آپ اس کو بھی کام دندے پر لگا دیں اور چلو بھائی چلو آج کونڈے ہیں آج نیاز ہے آج کھانا ہے آج تاری آج یہ بڑی کو بننی ہے وہ کام کر کر کے چھوٹی بہو بے ہوشوں کے گر جائے کوئی نہیں دے گا اچھا پھر آ جاتے ہیں جی کہ سب سے اہم بات یہ کہ بھائی کوکنگ وچھا بانا کہ اب یہ کوئی عمر ہے ویلوگ بنانے کی ویلوگ میں اب شادیوں میں جو ہے وہ لال لپسٹک مرات کا دن تھا جو علی میں والے دن تھا لگا کے اور یہاں ٹو بٹا پین اپ کر کے وہ یہاں بھی کیا گرتی کرنے کی گلے میں ڈال لے نہیں سیدھا سیدھا اب دیکھیں میں آئی ہوں میں جیسی ہوں ویسے ہی ہوں اپنی نارمن لائف میں اب کبھی میں یہاں تک لے لوں کبھی تک لے لوں پھر کبھی یہاں پینے لگا لوں یہ تو کارٹون بننے والی بات ہے نا ٹھیک ہے آپ کو کن پیچھا بانا کی کوئی عمر ہے ویلوگ بنانے کی یا اٹکیلیاں کرنے کی اور آنے کی اور ویڈیوز بنا رہی ہیں ویلوگنگ ماشاء اللہ سے میں نے یہ کر لیا ماشاء اللہ سے میں نے وہ پر اللہ اللہ اور جب آپ اتنا بتا رہی ہیں کہ میں اللہ اللہ کرتی ہوں میں نماز پڑھتی ہوں میں یہ وظیفہ پڑھتی ہوں تو آپ ویلوگنگ بھی چھوڑ دیں پورے اللہ کے راستے پہ آج ہیں نہ آپ دین پہ ہیں نہ دنیا پہ ہیں اور پھر جو آپ یہ دوسرے لوگ کے پیچھے پڑی مئی ہیں سیاست چلا رہی ہیں چہرہ دیکھو ککنگ ویڈ شبانہ کا چہرہ دیکھو نا غور سے آپ اس کا چہرہ دیکھو اگر وہ اتنی عبادت کرتی ہے نور ہونا چاہیے صافتنیس ہونی چاہیے چہرے پہ وہ نہیں ایک بہشت زیادہ چہرہ ککنگ ویڈ شبانہ کا ککنگ ویڈ شبانہ چاہیے نا وہ لڑکیوں کی طرح پھرتیاں دکھانے کی کوشش کرتی ہیں میں ہونیچے بھی چلی گئی شادی کے بعد دھر گندہ ہو رہا تھا مینکی بھی دھولیا میں چھت بھی دھولی بھائی آپ نے چھوڑ جانا ہے یہ سب کچھ اب آپ کی عمر نہیں ہے کہ آپ اتنی پھرتیاں دکھا رہے ہیں تو ککنگ ویڈ شبانہ بہت سارے ویڈاگ میں بہت سارے جو ہے وہ رییکشن والوں کو نشانہ بنا رہی ہیں کہ جو ان کے والدہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں تو ککنگ ویڈ شبانہ آپ کی تو اپنی تربیت اپنے بچوں کے لئے صحیح نہیں ہے کیونکہ میں نے اکثر اوبزرف کیا ہے کہ جو آپ کی بیٹی امبر ہے وہ اکثر آپ کو تم تم کر کے بات کرتی ہے امی تم کیا کر رہی ہو امی تم یہ کر رہی ہو ہماری والدہ جب تک زندہ تھی ہم نے کبھی تم کر کے بات نہیں کی تو آپ نے اپنی بیٹی امبر کی کیا تربیت کی ہے کہ وہ آپ سے تم تم کر کے بات کرتی ہے اور تحسین بھی آپ سے تم کر کے بات کرتا ہے کہ امی تم یہ پکا لو امی تم سپگیٹی پکا رہی ہو تمہارے ککنگ ویڈ شبانہ آپ کی کیا تربیت ہے آپ نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ اب والدین سے خاص کر کے والدہ امی سے آپ کر کے بات کرتے ہیں آپ کے سب بچے آپ کو تم کر کے بات کرتے ہیں تربیت تو آپ کی بھی ٹھیک نہیں کی ہوئی آپ نے بھی اپنے بچوں کی ٹھیک نہیں کی ہوئی تو آپ کون ہوتی ہیں دوسرے رییکشن چینلز والوں کو یہ کہنے والی کہ ان کے والدین کی تربیت ٹھیک نہیں ہے اور نمبر دو آپ کی بہو موطر کو تو بلکل ریسٹ آر آرام نہیں ملتا کیونکہ مہینے کے اٹھائیس دن تو آپ کی بیٹی گڑیا اس کے سر پہ چڑی رہی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کا بھی ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی کھانے پکا رہی ہوتی ہے اس کے بچوں کے لیے بھی ناشتے وہ جو ہے وہ بنا رہی ہوتی ہے اس بیچاری کو تو رسٹ ملتا ہی نہیں ہے بس ایک ککنگ بچ شابانہ پرفیکٹ ہے اور ککنگ بچ شابانہ کی بیٹیاں پرفیکٹ ہیں بس باقی ساری دنیا جو ہے نا اس میں تو ناکل ہے نا سمجھ ہے نا وہ نیک ہیں باقی سب گناہگار ہیں جن میں ہٹلیسٹ پہ بقول ککنگ بچ شابانہ کے ریاکشن چینل والے ہیں ٹھیک ہے اچھا ککنگ بچ شابانہ جو ہے وہ ہر وقت کیمرے پہ دکھاتی رہتی ہے میری اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا میں نے اپنی نماز کی حفاظت کی نماز کی حفاظت کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے بھائی کبھی بغیر کیمرے کی بھی کوئی عبادت کر لیا پہلے کیمرے آن کرتے ہیں پھر نماز نیت لی نیت کر لی پھر کیمرے آن کرتے ہیں پھر کچھ پڑھتے ہیں بھائی کبھی بغیر کیمرے آن کیے صرف اللہ کے لیے بھی عبادت کر لیا کریں ککنگ بچ شابانہ ہر وقت دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت مت کیا کریں اتنا دکھاوا دکھاوا بھی خود شرم آجائے دکھاوا کے لیے اتنا دکھاوا اچھا اور ایک وہ مصیبت ملوگ چل رہا ہوتا ہے اس میں چاہنا ہے ایک ڈبا اٹھا کے آ جاتی ہیں یہ تلتن پیور کی چیزیں ہیں اس کو لگانے سے گلوئنگ آتی ہے تلتن پیور کے علاوہ بھی برینڈز ہیں جو اچھی چیزیں سکن پرڈکٹس بناتی ہیں یہ تلتن پیور کی پکتی ہے یہ پکتی پیئے جان بنا ہے یہ تلتن پیور کا گھی ہے اور ہاں ایک اور ڈائلوگ امید ہے میری آڈینس جو ہے جو میں ابھی جو تفسرہ کر رہی ہے اس سے بہت محسوس ہوں گی مطلب جو جو میں نے افسر کیا ہے جو میرے دل میں تھی باتیں آت میرے ٹائم مل گئے اس لئے میں ساز بھی نہیں لے رہی نون سٹاپ آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہی ہوں کہ جو کچھ میں ان کے بلوگوں میں افسر کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اچھا کوکنگ میں اچھا بانا جو ہے نا وہ ایک ڈائلوگ بولتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو جو جو اٹھتا ہے اس کے لئے تازہ ناشتہ بنتا ہے یعنی کہ ہر ویلوگ میں ایک ہی کیسٹ دوبارہ چل رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے صبح میں ناشتہ بنا رہی ہوں گی میں نے چائے بنا لی اب میں تازہ تازہ ناشتہ بناوں گی جیسے بچے اٹھتے جائیں گے ہر بچے کے لئے تازہ تازہ ناشتہ بناوں گی یہ کیسٹ ہر ویلوگ میں دوبارہ سن چلتی ہے سن سن کے کان پگ گیا ہے پتہ چل گیا کہ آپ ہر بچے کے لئے تازہ ناشتہ بناتی ہیں پلیز یہ کیسٹ اب اپنے اگلے ویلوگ میں دوبارہ مت چلائیے گا ہمیں پتہ چل گیا کوئی نیا ٹاپک لائیں کوئی نئی بات لائیں ایک ہی بات کو سابن لے کے تھک گئے بھائی تھک گئے بھائی کتنی میں محسوس ہوتی ہوں اور ایک وہ آجاتی ان کی بیٹی گوڑیا بڑا سا وجود لے کے بھائی دیکھو یہ بڑے بڑے وجود ڈائیٹنگی سے کم ہوتے ہیں دوبارہ لپیٹ کے ان کو چھپایا نہیں جا سکتا اور گوڑیا اتنا اتنا موٹاپے کا شکار ہے پھر بھی شادی میں اس نے رج کے کھایا ہے کوئی کنفی کوئی میٹھا کوئی وہ کیا ان کی ربڑیاں چھوڑی نہیں اس نے کہا میٹھا کھا کے اب ان جو ہے کرتے ہیں میٹھا کھا کے ان جو ہے کرتے ہیں رج کے کھاؤ بھلے وزن بڑھ جائے پھٹ جاؤ اور شادی کے بعد تو گھر چھوڑی نہیں رہی امی کا وہ کہہ رہی ہے میں یہیں کھاؤں گی اپنے راشن کے پیسے بچاؤں گی اور سب کچھ امی کے گھر کھا کے پی کے میں جاؤں گی اور ہاں وہ جو ایک ریکشن چانلز والی نے خاتون ہے انہوں نے بہت اچھی بات کی ان خاتون نے مجھے ان کی بات اچھی لگی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک تو گھوڑیاں جو ہے وہ بائک پہ گھومتی تھی اس کو تو نہیں نہیں گاڑی ملی ہے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی وہ پہلے بائکی پہ گھومتی تھی جب ہی تو نہیں نہیں وہ آلٹو ٹلٹو بل گئی ہے تو وہ اس پہ گھوم 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 کے مندر کے آتناریہ لاجاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بس سمجھ جائے آپ تو اب اگر یہ آلٹو میں بیٹھ جائے آلٹو سے کرولا میں بھی چلی جائے لیکن منٹیلٹی وہی رہے گی بائک پہ بیٹھنے والی وہی لڑنا وہی یوں یوں کر کے لڑنا اور ایک وہ کبالو والی بوٹی آواز ہے اس کی گھڑیاں کی ہاں 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 اب تو نے یہ کیا کیا اب تو نے اور ہاں گھڑیاں ندر کے ناتے پڑتی ہے اتنا مذہبی شو کرتی اپنے آپ کو میں بہت نیک ہوں اور ہی اپنی میاں کے ساتھ سالگرہ منانے وہاں پہ ہوتل میں گئی تو کیا یہ بات زیب دیتی تھی گھڑیاں ہوتل سے باہر آکے اس نے کہا ہوتل میں اور کوئی بات اچھی ہو نہیں ہونے کہ گانے بہت اچھے چل رہے تھے تو واہ بھئی واہ ویسے تو اتنی نیک کہ آپ ناتے ریکارڈ کرواریاں جا کے اور آپ کے دلچسپی گانوں میں اتنی زیادہ اتنا انجوائے کیا گھڑیاں آپ نے گانوں کو کہ باہر آکے بھی آپ نے اس کو انڈر لائن کیا کہ بھئی اس ہوتل میں اور کوئی اچھی بات ہو نہیں ہو گانے بہت اچھے چل رہے تھے تو ناتے پڑھنے والا اور گانے اتنے اتنی دلچسپی گھو کھلا تراد نے گھڑیاں اوکے جی مجھے دیجئے اجازت میرا بلوگ یہ آج یہیں تک تھا میرا جو بھی تفسرہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا پھر اگر آپ کہیں گے تو میں مزید ایسی کو ویڈیو بنا دوں گی اپنوں کیلئے اوکے اللہ حافظ